کہ یہ دو کام کر لو ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے تمہارے گھر جنت بن جائیں گے میہ بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی ساس بہو میں محبت ہو جائے گی باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی تو کام کر ان دو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا معاذ پوری حدیث معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کوئی جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں فہم نے کہا سألت عن عمر عظیم بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے تقیم السلاة المکتوبہ تو عد السلاة المفروضہ و تصوم رمضان و تحج البیت معاذ نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا اور حج کرنا پھر آپ نے فرمایا انشیط انباتوک بے ابواب الجنت اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں جنت کے دروازے بتاؤں کچھ بتائیں کا روزہ چہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا پاک کر دے گا و قیام الرجل فی جو فی اللیل ابتغاء وجہ اللہ اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا دو نفلی پڑھ لیا کرو کسی مرد اور عرد کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر پھر آپ نے کہا معاذ اللہ امبیوک بیراسل امر و عمودہ و ذروت سنامہ و بی ملا کے ہاتھ اکل اے معاذ میں تمہیں اب سورے دین کا خلاصہ بتاؤں سورے دین کا کسیرہ بتاؤں ستون بتاؤں ایک روایت کو بتایا ستون بتاؤں آخری چیز بتاؤں آخری چیز بتاؤں کہا جی ماں ہوا ماں ہوا جی تو مجھے دیکھنا سارے بھائی تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا مار کفہا معاذ اپنی زبان پہ قابل پا جاؤں یہ میری پوری شریعت ہے یہ پورا دین ہے یہ کس کو سمجھایا ہے معاذ کو کیسے سمجھا ہے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایکشن کر کے صرف اتنا بھی تو کافی تھا زبان کے احتیاط کیا کرو ایسے سمجھا ہے جیسے چھوٹا بچہ کیوں کہ مشکل ترین کام ہے بائیس ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے یہ دو انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان